تو دوستو ہمارے پچھلے کے ویڈیو سے بھی آپ نے یہ جانا ہے کہ جب بھی ہم کسی بہدور ساسک کا نام لے جیسے کی راشپوت مراتھا تو ان کے ساتھ ہمیں ایک نام ہمیسا ہی لینا چاہیے جو کی ہے منگول منگولوں نے اپنے سمائے میں پورے دنیا میں تہل کا مچا رکھا تھا یہ آپ ہماری پچھلے کے ویڈیو سے بھی جان چکے ہیں ہماری منگولوں کی پچھلی ویڈیو یعنی کی The Great Ruler Khedou کے بارے میں وہ ویڈیو دیکھ کر آپ نے یہ جان لیا ہے کہ منگول کتنے طاقت پر ہوا کرتے تھے اپنے سمائے تو خیدو کے پوتے آم باگئی کھان کے بارے میں آج ہم آپ کے ساتھ ذکر کرنے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کو بھی نہ آگے بڑھائیں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا اور دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں اگر آپ کسی بھی ہسٹری کے بارے میں جاننے چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ کر کر ضرور بتا دیں جس کے وجہ سے ہم اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو بتانے کے پوری کوشش کریں گے تو دوستو بھی نہ دیر کیے منگول کے یہ یوتھا آم باگئی کھان کے بارے میں بتانا چالو کرتے ہیں تو دوستو آم باگئی کھان یا کہے آم باگئی کھان The Great Ruler Khedou کے پوتے ہوا کرتے تھے اور ان کے بھائی کا نام ہوتولہ کھان ہوا کرتا تھا وہی ہوتولہ کھان جو آگے جا کر خاماگ مونگل ٹرائب کے اگلے ساسک بنے تھے تو دوستو ہمارے ہسٹورینز اور آرکیولوجس تو آج تک یہ پتہ نہیں لگا پا ہے کہ آم باگئی کھان کا ساسن کب سے چال ہوا تھا مگر ان کے حساب سے یہ ماننا ہے کہ 1130 1140 یا 1150 میں سے ہی کبھی نہ کبھی آم باگئی کھان کا ساسن ہوا تھا آم باگئی کھان یعنی کہ خاماگ مونگل ٹرائب کے تیسرے رولر ان کے پہلے کبھل کھان کا ساسن ہوا کرتا تھا اور ان کے بعد ان کے بھائی خوتولہ کھان کا ساسن ہوا کرتا تھا آم باگئی کھان کی مریتیو 1136 یا 1156 میں ہوئی تھی تو دوستو منگولوں کا جو سب سے پورانا گرانت ہے یعنی کہ The Secret History of Mongols ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ آم باگئی کھان کے پتا چاراکائی لنگم کو سینوک بلگے کے نام سے Secret History of Mongols میں بتایا گیا ہے جو کی The Great Roller کھیدو کے بیٹے ہوا کرتے تھے اور آم باگئی کھان چاراکائی لنگم کے بیٹے ہوا کرتے تھے آم باگئی کھان کا جن سور کا دکھ تمہیں ہوا تھا جو کی چائنا میں ستیت ہے تو دوستو جب آم باگئی کھان کا ساسن نہیں چل رہا تھا اور کبھل کھان کا ساسن چل رہا تھا پورے منگولیا پر تب آم باگئی کھان تیچود ٹرائب سے بیلونگ کرتے تھے وہی تیچود ٹرائب جس میں ان کے پتا چاراکائی لنگم بھی ایک سمیں میں ساسک ہوا کرتے تھے جب تک کھاماگ مونگل ٹرائب کی قدی آم باگئی کھان کو نہیں ملی تھی تب تک آم باگئی کھان نے اسی تیچود کلین میں کام کیا تھا ہسٹورین راشی دددین کے حساب سے کبھل کھان نے اس لیے آم باگئی کھان کو کھاماگ مونگل ٹرائب کا اگلا ساسک بنایا کیونکہ اس کے علاوہ پورے بورجگین میں کوئی بھی اتنا بہادر سمجھدار ویکتی نہیں ہوا کرتا تھا جب آم باگئی کھان کا ساسن تیچود کلین اور کھاماگ مونگل ٹرائب سے دونوں سے ختم ہو چکا تھا تب کھبول کھان کے بیٹے تودون اور چگین نے دھوکے سے تاتار کے مدد سے آم باگئی کھان کو بندی بنا لیا تاتار اس سمیں منگولیا کے سب سے بڑے ساسک کا بہت بڑا دسمن ہوا کرتا تھا اور یہ دسمنی آگے کئی پیڑیوں تک بھی چلی تھی تاتار قبیلے کے لوگ اس لیے آم باگئی کھان کے خلاف تھے اور انہیں تودون اور چین کا ساتھ اس لیے دیا تھا کیونکہ آم باگئی کھان اپنے بیٹے کادان تیشی کا شادی تاتار قبیلے کے مکھیا ایرو ات کی بیٹی کے ساتھ کروانا چاہ رہے تھے مگر ایرو ات اس کے لیے رضامن بلکل بھی نہیں تھے مگر کچھ لوگ کا یہ ماننا ہے کہ نہ ہی یہ تاتار قبیلے کے اور تودین اور چین کے ساتھ مل کر ہوا تھا یہ تو جین ڈائنیشٹی کے جرچینز کے دوارہ ہوا تھا کیونکہ جین ڈائنیشٹی کے جرچینز مانگول کے اتنے تیجی کے ساتھ بڑھتے طاقت کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ جلن محسوس کر رہے تھے اس لیے چین ڈائنیشٹی کے جرچینز نے دودین اور چین اور تاتار کے مدد سے ان کو مارنے کا پلان بنایا تو دوستو جرچینز وہ ہوا کرتے تھے جو کی ایشٹن ایشٹین کے سائیڈ رہا کرتے تھے اور ان کا بھاسہ کو ٹنگیوسی کہا جاتا تھا اور ایٹین سینچوری کے بعد انہیں مینوچیریانز کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور اس کے علاوہ انہیں جین ڈائنیشٹی میں بھی بہت ہی اوچے پرگف کے ساتھ رکھا جاتا تھا تو دوستو 1135 یا 1136 میں دھوکے سے آماغائی گھان کو پکڑ لیا گیا تھا اور انہیں جین ڈائنیشٹی کے کیپٹل سینڈو میں رکھا گیا تھا اس کے علاوہ کچھ سمیں باد ہی دوبارہ دھوکے سے ان کی مردیو بھی کر دی گئی تھی مگر آج تک ان کی مردیو کا exact date نہیں نکل کر آیا ہے ایک چائنیز ہیسٹورینز چنگ شنگ ایوینگ چینگز کے حساب سے ان کی مردیو 1136 میں ہوئی تھی تو دوستو 1136 میں آماغائی گھان کی مردیو کے بعد ان کے کزن بھائی خوتولہ خان نے خاماگ مغل ڈرائیب کی گردی پر اپنا ساسن جمع لیا تھا اور آماغائی خان کے بیٹے قادان تیشی نے ٹیچوٹ کلین پر اپنا ساسن جمع لیا تھا اس کے علاوہ آماغائی خان کے بیٹے قادان تیشی نے خوتولہ خان کو اس سمیں بھی مدد کی جب وہ تاتار کے خلاف بہت ہی بڑی جنگ میں بھی جا رہے تھے مگر آماغائی خان کے بیٹے قادان تیشی کو بھی ان کے پتا کے جیسے ہی دھوکے سے بندی بنا لیا گیا 1160 میں اور یہ مانا جاتا ہے کہ قادان تیشی کو بندی اس کے بھائی تیارگیو تیشی نے بنایا تھا جو کی آگے چل کر تیشوٹ کلین کا ساسک بھی بنا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تیارگیو تی کرل تک نے اپنے بھائی قادان تیشی کو تیشوٹ کلین کی گدی کلے ہی مارا تھا اور اس کے بعد 1211 میں تا گریٹ رولر چنگیز خان نے چین کی ڈائنیشٹی پر اس سمیں آخرمنٹ کیا جب وہ ایک بہت بڑی یود لڑکر آ رہے تھے کیونکہ چنگیز خان کا یہ ماننا تھا ان کے پرداد آماغائی خان کو چین ڈائنیشٹی کے دوارہ ہی قید کر دھوکے سے مار دیا گیا ہے جس لیے آماغائی خان کی امرتیو کو بدلہ لینے کے لیے چنگیز خان نے جن ڈائنیشٹی پر بہت ہی بڑا آخرمنٹ کر دیا تھا تو دوستو اگر اس کے علاوہ ہم اگر آماغائی خان کے پریوار کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے اپنے بعد اور بیئی اور سوکھاتائی جو کی ان کے دو بیوی تھی اور ان کے ساتھ بچے آدل خان ایچو باغاتور کادان تیشی کیوریل باغاتور تودہ کودون اور چونگ بھوگرشائی اودور بیان کو چھوڑ دیا تھا تو دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہوئے ہم آپ کا شکریہ کہتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو ضرور شیئر کرتیجئے ہم آپ سے ملتے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹوپک تک لئے شکریہ